بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یاسین منیر سٹچنگ کلاس میں خوش آمدی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جو میں نے ساری کی ویڈیو اس سے پہلے اپلوڈ کی ہے اس کے نیچے جو پیٹی کوٹ پہنا جاتا ہے اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی کٹنگ اور سلائی اس کو یہ دیکھیں یہ سامنے پٹی رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کہ سامنے پلیٹ ہوتے ہیں یہ بلکل بریق سی پٹی میں نے بنائی ہے یہ گیارہ انچ کی جیکھیں پٹی میں نے بنائی ہے اور آل رونڈ جونسنہ باقی وہ لاسٹک لگایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ اور سلائی کی مکمل ویڈیو کس طرح میں نے تیار کیا ہے ویڈیو میں انڈ تک ساتھ رہیے گا پیٹی کوٹ جو تیار کرنا ہے وہ سینتیس ہے تو تقریبا ہم اس کے لیے تین انچ کا مارجن رکھیں گے چالیس کے رکھیں گے اس کو لینٹ میں ناپتے ہوئے چالیس انچ کا نشان لگائیں گے پہلے ایک طرف اور پھر کچھ فاصلہ چھوڑ کے جو چڑائی میں ہے وہاں پہ پھر دوسرا نشان بھی ہم نے لگا لینا ہے اور سکیر کی مدد سے سیدھا نشان لگا لیں گے یہ اوپر کی طرف سے اور یہ ایک اور دوسرا دو انچ چھوڑ کے پھر نشان لگائیں گے یہ ہے لاسٹک کا مارجن اور اس کی چڑائی جو انسی رکھیں گے تقریبا سودہ انچ نشان لگائیں گے چڑائی میں یہ نیچے گہرا ہوگا اور اسی طرح اوپر سے ہم نے رکھنا ہے تقریبا تیرہ انچ جو لاسٹک بھی ہوگا اور پٹی بھی ہوگی اوپر سے یہ تقریبا چار کو انچ ہم نے سیدھا نشان لگانا ہے اور پھر عریب میں جو گیرے کے ساتھ ملانا ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ یہ ہمارا نشان لگ گیا اور اس کو ہم نے کٹنگ کرنے نہیں یہ اس طرح کے دو پلے کٹنگ ہوگے بلکل اسی طرح پہلے سیدھا یہ پھر عریب میں مکمل نیچے تک ہم نے کٹنگ کرنی ہے نشانوں کے اوپر نیچے گہرا اس کا تقریبا 31 انچ تیار آ جائے گا یہ دیکھیں اور یہ نیچے سے گہرا جو کٹنگ کر رہے ہیں تو جب سائٹ پہ آئے گا تو ایک انچ اوپر کی طرف ہلکہ سا گلائی کر لینا ہے تو پٹی ہم نے جو کٹنگ کی ہے وہ تقریبا 11 انچ کی پٹی ہم نے کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ 11 انچ کی یہ فیوزنگ پیپر کی پٹی ہے اور الاسٹک جو ہم نے کٹنگ کی ہے 17 انچ کٹنگ کر کے جو ٹوٹل تیار ہوگا وہ 28 انچ تک تیار ہو جائے گی الاسٹک اور پٹی اور اس کو سلائی میں اس کو شروع کریں گے دونوں پلوں کو کھول کے آپس میں جوڑنا اور سائٹ کی سلائی لگانی ہے یہ دونوں پلوں کو آپس میں ملانا اوپر سے شروع کرنا ہے اور نیچے گہرے کی طرف جا رہا ہوں میں سلائی لگاتے ہوئے آپس میں پلوں کو بلکل برابر رکھنا ہے اور نیچے گہرے کی طرف سلائی مکمل ہونے کے بعد پھر اسی طرح دوسری طرف سے شروع کریں گے نیچے گہرے کی طرف سے برابر رکھتے ہوئے مکمل ہوگی ہے تو نیچے کی طرف ہم اس کو فولڈ کریں گے جیسے کمیز کا گہرہ فولڈ کرتے ہیں مارجن ایک انچ کا اندر فولڈ کرنا ہے جو ڈبل یعنی کہ آدھی انچ فولڈ کر کے پھر ڈبل کر لیں گے تو وہ گہرہ فولڈ ہونا چروع ہو جائے گا اس کو دیکھیں اسی طرح فولڈ کرتے جانا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ گلائییں بھی اگر ہوگی تو ان کو بھی اسی طرح بٹھاتے جانا ہے فنگروں کی مدد سے کس طرح سلائییں لگانی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو دیکھئے گا اس میں کوئی یعنی کہ بل نہیں آئیں گے اس گہرے میں ہلکی سی گلائی بھی ہے نا جو سائیڈوں پر سلائی ہے نا تھوڑی سی ایک انچ کٹنگ اوپر کی طرف کی تھی تو اسی طرح گہرے کو بھی مکمل کر لینا ہے مکمل ہونے کے بعد دیکھئے گا سلائییں جو نیچے گہرے کی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریبی نہیں کی اور دیکھیں کس طرح خود بخود بیٹھا ہوا ہے گہرہ مارا ہو گیا ہے مکمل یہ دیکھیں مکمل گہرہ دیکھیں ایک جیسے ہیں اب ہم نے اوپر جو انسائر ہے لاسٹک لگانا ہے یہ سائیڈوں کی جو سلائی لگائی ہے آپس میں ملا کے اس کو ہم نے ٹک لگا لینا ہے درمیان میں جو فرنٹ پہ آئے گا اور پٹی کو لگائیں گے پٹی کو آپس میں برابر رکھیں گے یہ دیکھیں درمیان میں ہم ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا نشان لگا لیں گے اور وہ نشان کو ٹک کے بلکل برابر رکھیں گے آدھا انچ مارجن رکھتے ہوئے یہ دیکھیں اور یہ جو آدھا انچ مارجن رکھا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے یہ لاسٹک لگانے کا مکمل طریقہ پٹی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ دیکھئے گا مکمل ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل برابر رکھنا ہے جو فولڈ پٹی کو کیا تھا اور یہ سلائی جو لگا رہا ہوں یہ پیر کی سلائی لگا رہا ہوں یہ پٹی کو بغیر اس طریقے جو میں لگا رہا ہوں پیر کی سلائی کے ساتھ ایک سوٹر رہ جائے گا تو اب میں سوئی اندر رکھتے ہوئے بیک کر لینا ہے مشین کو اور لاسٹک لگائیں گے نیچے بکرم کا بھی ایک سوٹر کا دبا ہونا چاہیے اور اوپر لاسٹک کا بھی دبا ان کو آپس میں ہم نے پکا کر لینا ہے یہ دیکھیں لاسٹک بلکل برابر ہو گیا ہے اور یہ دوسری طرف کا بھی لگائیں گے درمیان میں ڈیلا نہیں چھوڑنا یہ دیکھیں بلکل نہیں ڈیلا چھوڑنا اور یہ لاسٹک کو یہ دیکھیں اس میں بل نہیں آنا چاہیے بلکل سیدھا سیدھا یہ دیکھیں اس طرح بل آئے گا تو پھر نہیں دوبارہ کھولنا پڑ جائے گا یہ بلکل برابر کا رکھتے ہوئے لاسٹک کو باہر کی طرف لگانا ہے پہلا بھی باہر کی طرف لگایا تھا پٹی کے اور دوسرا بھی ہم نے پٹی کے باہر کی طرف ہی لگانا ہے دبا اسی طرح ہی لیتے ہوئے پٹی کا بھی دبا ایک ستر ہونا چاہیے اور لاسٹک کا بھی ایک ستر دبا ہونا چاہیے دونوں طرف سے ہم نے لاسٹک کو لگا لی ہے یہ دیکھیں اور اس کو فولڈ کریں گے اب یہ دیکھیں اس کو بلکل برابر رکھتے ہوئے فولڈ کرنا ہے اور جہاں سے ہم نے پٹی شروع کی تھی وہاں سے ہم نے سلائی لگانے شروع کر دیں یہ ہے اور یہ پیٹی کوٹ کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے پھر یہ لاسٹک لگ جائے کہ کوئی سیدھا کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں بلکل بل کوئی نہیں آیا بیچ میں یہ دیکھیں اسی طرح فولڈ اب کرتے ہوئے اندر کی طرف آردہ انچ کا مارجن لیتے ہوئے ہم نے لاسٹک لگانا ہے اور لاسٹک جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں دیکھ دے جائیے گا آدھا انچ مارجن کے ساتھ لاسٹک کو کس جگہ پہ رکھے کھینچنے جب مکمل ہو جائے تو اس کو کس طرح کھینچنے دیکھتے رہیے گا اور یہ جو سلائی لاسٹک کو اندر رکھتے ہوئے میں لگا رہا ہوں لاسٹک کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں یہ فنگر کی مدد سے پتا چل جاتا ہے کہ لاسٹک کس جگہ پہ ہے اور کپڑے کے اوپر ہی سلائی آنی چاہیے یہ فولڈ کرتے ہوئے لاسٹک اندر کی طرف ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں لاسٹک اب نظر نہیں آرہا تو سوئی کو اندر ہی رکھنا ہے اندر کی طرف اور پھر ہم نے پیچھے سے ہاتھ پکڑتے ہوئے لاسٹک کو کھینچنے اندر سے جو لاسٹک پہلے سلائی ہو چکا ہے اس کو کھینچ لینا باہر کی طرف چونٹ ساری اندر کی طرف چلی جائے گی اور جس طرح پہلے ہی سلائی لگا رہا تھا لاسٹک کو پھروتے ہوئے اسی طرح ہی لگانا ہے اور یہ دیکھیں کتنی مرتبہ اسی طرح ہی ہوگا دو سے تین مرتبہ اسی طرح ہی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اور یہ پیٹی کوٹ جو ان سے نا یہ آسان طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ ہر بندہ جو نارمل گھر میں سلائی کر سکتا ہے پیٹی کوٹ کو اور لاسٹک سلائی اسی طرح ہی لگاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ جوڑ جو آ جائے جہاں پہ سائیڈ کا جوڑ ہے یہ آپس میں ملنے چاہیے اگر نہیں ملنے تو ان کو ملانا ہے اس کو چونٹ دال دینی چاہیے یعنی کے بیچ میں یعنی کے کپڑے کو دبا لینا چاہیے اور یہ دیکھیں اینڈ پہ بھی کپڑا زیادہ ہے اور لاسٹک کو پھر کھینچ لینے سوئی کو اندر رکھتے ہوئے پھر اس کو آدھا انچے فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگا کے لاسٹک ہمارا یہاں پہ ہو جائے گا مکمل اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہیں پہ ہم آ گئے ہیں لاسٹک جو لگایا تھا اس کی سلائی اوپر کی طرف نظر آ رہی ہے تو وہیں اسی کے اوپر سلائی لگانی ہے اور یہ لاسٹک کو تھوڑا سا برابر ضرور کریں گے یہ دیکھیں نیچے کی طرف سلائی نظر نہیں آ رہی اس لیے سلائی اوپر لگائی ہے اوپر کی طرف لاسٹک یہ آ رہی ہے اس لیے سلائی مکمل لگانی ہے نیچے جیسے میں نے اس طرف لگائی تھی اور یہ بلکل درمیان میں جہاں پہ ٹک لگایا تھا وہاں پہ ہم نے سوئی کو اندر رکھتے ہوئے بلکل درمیان میں برابر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں جہاں پہ لاسٹک لگایا تھا اپس میں اور درمیان سے پکڑتے ہوئے ہم نے اس کو کھینچنے ہیں دو سے تین مرتبہ اور یہ چنر بلکل برابر ایک جیسی ہو جائے گی اب یہ جو سلائی میں لگا رہا ہوں کنارے کی لگاتے ہوئے پھر لاسٹک جہاں پہ پہلا لاسٹک لگایا تھا وہاں پہ سلائی اوپر کی طرف نظر آئے گی اس لیے ہم پوری لگا رہے ہیں نیچے بھی سلائی مکمل لگ جائے گی اور بیٹھ جاتا ہے پٹی اور لاسٹک دونوں اور یہ اوپر کی سلائی اب لگاتے جانا ہے اور جہاں سے پکڑنا ہے اس کو ہلنے نہیں دینا درمیان میں سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی کھینچنا ہے اور آگے سے بھی یہ جو چنر پکڑنی ہے اس کو ڈیلا نہیں چھوڑنا یہ درمیان میں سلائی لگا لینی ہے مکمل اور یہ پیٹی کوٹ کی مکمل سلائی ہماری لگ گئی ہے اوپر لاسٹک کی بھی اور لاسٹک بھی ہم نے لگا لی ہے یہ مکمل طریقہ میں نے لاسٹک لگانے کا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھیں جو پیٹی کوٹ میں نے تیار کیا ہے سامنے بلکل بریکس ہے کیونکہ سامنے ساری کے پلیٹ آنے ہوتے ہیں اس لیے یہ میں نے سامنے پٹی لگائی ہے باقی میں نے لاسٹک یہ دیکھیں یہ سارا لاسٹک لگایا ہے یہ دیکھیں ایک جیسا لاسٹک یہ یہ ایسے اگر لاسٹک لگائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے یہ لاسٹک مشین سے لگا ہوا ہے یہ پیٹی کوٹ جو ساری کا میں نے تیار کیا ہے ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ